اللہ جل جلالہو کہاں ایک گناہگار کا انتظار ہر وقت کیا جاتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا ہو جس میں میرا یہ گناہگار بندہ واپس میری طرف آئے کتنے پیار بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں گناہگاروں سے مخاطب ہیں کہ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کن کو یا عبادی اللہ اصرفو میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے جو حد سے تجاوز کر چکے ہیں اب یہاں خطاب نیک لوگوں کو نہیں ہے اللہ کے ولیوں کو نہیں ہے تقویداروں کو نہیں ہے بلکہ میرے اور آپ جیسے گناہگاروں سے اللہ مخاطب ہے کہ اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اب یہاں بندوں کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے ایک باپ کا بیٹا اگر نافرمان ہو تو این نافرمانی کی حالت میں جب وہ بغاوت پر آمادہ ہو تو باپ اسے پیار سے میرا بیٹا نہیں کہتا ماں نافرمان بیٹے کو میرا بیٹا نہیں کہتی لیکن یہ اللہ جلالہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے نافرمان بندوں سے مخاطب ہو کر بھی اتنے پیار بھرے انداز سے خطاب کرتا ہے کہ اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے جو حد سے بڑھ چکے ہیں کیا لا تقنطوم رحمت اللہ کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو کہ ان کے گناہ ہوں گے جتنے بھی ہوں لیکن بندے کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ نہیں سکتے میں اور آپ اگر روئے زمین کو اپنے گناہوں سے بھر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پھر بھی اس سے وسیع ہے تو فرمایا کہ میرے گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوم رحمت اللہ کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے بے خبر ہو